اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہو ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای چینل آج کی ویڈیو صرف کھانے والے سرکے کو لے کر ہے اور جب آپ کے کچن میں کھانے والا سرکہ ہے تو آپ کے گھر میں سے آپ کے کچن میں سے چوہے ایسے بھاگیں گے کہ آپ کو خود کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور جی آپ کو پتہ ہے گھر میں کچن میں اور جب چوہے انٹر ہو جائیں تو جی نہ حرام کر دیتے ہیں جتنی مرضی ہمیں احتیاط کر لیں مگر پھر بھی کسی نہ کسی چیز میں گھسے ہوتے ہیں سوفے میں کچن کی برتن پڑے ہوں کچن میں یا کوئی بھی ایسا سمان پڑا ہو یا کپڑے پڑے ہوں ہمارے نئے نئے کبھی ہمارے نئے کپڑے بھی پڑے ہوتے ہیں تو وہ ابھی کتر لیتے ہیں تو ہمارا گھر کا جو ہے بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے میں آج آپ کے لیے ہمیں ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے سب سے پہلے بیسن اور بیسن کے ہم لیں گے دو سے تین چمچ آپ کو پتہ ہے بیسن بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے کیونکہ ہم جب بھی گروسری کرنے جاتے ہیں تو گروسری میں بیسن تو ماسٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ گندم کا آٹا لیں آپ کو پتہ ہے آٹا بھی گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہم گھر کی ہی ساری چیزوں سے ہم یہ ریمیڈی بنائیں گے اور آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے جو ہزاروں سے مہنگی مہنگی گولیاں لاتے ہیں ہم یا سپری لاتے ہیں ہم خوچوں کو بگانے کے لیے تو ہمارے گھر میں ہی ہمارے کچھر میں ہی موجود چیزوں سے ہی ہم یہ ساری چیزیں بنائیں گے اور ساتھ میں ہی میں نے ایک چمچ بھر کر ڈال دیا تھا اور ڈیٹر جنگل جو وہ بھی آپ کے گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ وہی ڈال لیں اس کی شرط نہیں کہ کوئی اور جو میں ڈال رہی ہوں تو وہی ڈال دیں اور میں نے اس میں دو چمچ لال مرچ اور اس کا پیسٹ جو میں بناؤں گی تو وہ میں سرکے سے ہی بناؤں گی آپ یہ جو پیسٹ بنانا ہے تو آپ نے سرکے سے ہی بنانا ہے اور اس میں کوئی بھی پانی استعمال نہیں کرنا تو یقین کریں چوہے جو ہیں ہمارے گھر سے ایسے بھاگیں گے کہ ہمیں پورٹینشن بھی نہیں ہوگی ان کو مارنے کی کیونکہ جب گھر میں چوہے گھس جائے تو ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ہم اس کو کیسے بھگائیں کیسے جان چھڑا ہے چوہوں سے تو آپ یہ ریمیڈی بنا کے خود استعمال کر سکتے ہیں ٹرائی کر لیں تو اپنے گھر سے جو ہے چوہوں کو بھگائیں کیونکہ ہم جب مارنے لگتے ہیں تو ویسے بھی کہ سنتے آتے ہیں بچپن سے ہی کہ چوہوں کو جو ہے ہم نے مارنا نہیں ہے اور چوہوں کو صرف بھگانا ہے کیونکہ ہم نے یہ مارنا نہیں ہے اور جب سرکے سے ہم یہ پیسٹ بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ڈیلی کی مشکل ہو جائے گی آسان کیونکہ سرکہ کی سمیل سے چوہے دور بھاگتے ہیں اور پاس نہیں آتے اور آپ یقین کریں جب آپ کی سلیشن بنا کر یہ رکھ لیں گے تو پانچ منٹ نہیں لگیں گے آپ کے گھر سے آپ کے کچن میں سے اور چوہے بھاگ جائیں گے اور آپ ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور میں دیکھوں گی کہ مجھے کتنا یہ پتلہ چاہیے کیونکہ یہ زیادہ تھک نہیں چاہیے اس میں سے گولیاں بنانی ہے تو میں جتنا پتلہ چاہیے تو میں اس میں اسی کے حساب سے یہ سرکہ ڈالتی جاؤں گی اور پتلہ بناؤں گی میں نے اس کو یہ کاغذ لے لیا ہے تو آپ کے پاس اگر نیوز پیپر کا کوئی بھی اخبار کا ٹکڑا پڑا ہو اخبار ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے مگر میرے پاس کوئی اخبار نہیں تھی تو میرے پاس ریجسٹر کا کاغذ پڑا تھا تو میں نے وہی لے لیا ہے تو اس کو میں نے یہ فار کے اسی کاغذ کی گولیاں بنانی ہیں تو آپ نے جتنی بھی یہ گولیاں بنانی ہیں تو اسی کاغذ کی بنا سکتے تو میں ابھی اسی کاغذ کی گولیاں بناواتی جاؤں گی ابھی ان گولیوں کا کیا کرنا ہے ان گولیوں کو ہم چوہوں کے لئے بنائیں گے اور ہر گھر میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے چوہوں کی انٹرس ہوتی ہے یا کس چیز کے نیچے وہ زیادہ جاتے ہیں تو بس یہ گولیاں ہم بنائیں گے اور گولیوں کو کیا کریں گے اچھے سے اس مکسچر میں ڈپ اور پھر جہاں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں چوہوں کی انڈرس ہے یا چوہوں جن چیزوں کے نیچے جاتے ہیں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے گھر سے چوہیں نکل رہے ہیں یا آپ کو چوہیں نظر آ رہے ہیں تو آپ ایر ایمیڈی استعمال کر سکتے ہیں آپ ایر ایمیڈی بنا کے تو آپ یہ گولیاں بنا کے آپ رکھ لیں اور آپ یہ ادھر ہی رکھ لیں آپ نے یہ ایر ایمیڈی تب بنانی ہے جب آپ کے بچے یا آپ کے پوری فیملی سو جائے کیونکہ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے بچے ہیں تو بچوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ اٹھا کے موں میں ڈال دیتے ہیں تو آپ بچوں سے بہت زیادہ احتیاط کیا کریں کہ جب بچے سو جائیں تو آپ نے اسی ٹیم یہ جو ریمیڈی بنانی ہے اور اسی ٹیم یہ رکھنی ہے بچوں کی پونچ سے بہت زیادہ دور رکھنا ہے کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ نے بہت احتیاط سے یہ ریمیڈی بنا کے رکھ لیں جہاں جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے چوہیں نکلتے ہیں آپ کو نظر آئیں تو آپ نے ٹیبل کے نیچے فریج کے نیچے اگر بیٹھ کے نیچے بھی نظر آئیں تو آپ بیٹھ کے نیچے بھی رکھ لیں رج کے نیچے رکھ لیں ماری کے نیچے رکھ لیں جہاں جہاں سے یہ چوہیں نکلیں گے تو یقین کریں وہاں سے یہ ان کو سمیل آئے گی اور میں نے اس میں لال مرچ بھی بہت زیادہ تیز مرچ ہوتی ہیں تو وہ بھی ڈالی ہیں تو اس کی بھی تیز مرچ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی چوہیں جو ہیں وہ کھائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے تو آپ یہ ریمیڈی بنا کے استعمال کر دیکھیں تو آپ اپنی ٹینشن دور کریں اور چوہوں کو گھر سے بھگائیں